اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیوز اور میں ہوں آپ کی میز باہ نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں سید عبدالقدیر شاہ عالمی صفیر ایمن انٹرنیشنل پیس مشن آرگنائزیشن آئی پی ایمو کے اگزیکٹیو میمبر ورلڈ اور ایڈیشنل چیف کواڈینیٹر ایشکیا محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے کراچی میں پیس مشن سرکل آفیس کا دورہ کر کے حارث کان عرفان شیخ محمد یاز منظور حسین محمد فرید اللہ محمد وسیم مغل سید محمد عمر امران کان اور دیگر سے ملاقات کی اور سرکل تشکیل کا جائزہ لیا اس موقع پر اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے مذکورہ نمائندو نے کہا کہ کسی انٹرنیشنل ادارے کی سرکل تشکیل کا موقع حاصل ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے اور اس سے بڑا اعزاز ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہمیں محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل ہوئی ہے اور یہ اعزاز بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے کئی شعبوں میں جس سادگی اور فراق دلی کے ساتھ پاکستان ایشیا اور پوری دنیا میں کام کیا اور لائک استفادہ رموزات بتائے وہ اہلیان پاکستان اہلیان ایشیا اور پوری دنیا کے لیے فائدہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور اس پر ہم سب کو فخر ہے آخر میں محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ سرکل تشکیل کا موقع بہت کم لوگوں کو حاصل ہو پاتا ہے لیکن ان لوگوں کو مایوس نہیں کیا جاتا جو لوگ ماضی میں آزمائے جا چکے ہیں اور وہ انسانیت کی بقا اور فلاح کا جذبہ رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے مزید کہا کہ اس طرح کے کام کی سعادت ویسے بھی انہیں ہی حاصل ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے